خاجہِ بطھا کی حرمت پر خدا شاہف کے کامل میرا ایمہ ہو نہیں سکتا خطاب کے لئے دعوت دیتا ہوں جناب علامہ سید زیاد اللہ شاہ بخاری صاحب ممبر اسلامی نظریاتی گونسل پاکستان امیر متحدہ جمعیت اعلی حدیث پاکستان تشریف لاتے ہیں خطاب فرماتے ہیں علامہ سید زیاد اللہ شاہ بخاری صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انك انت العليم الهکیم رب شرح لي سدری ویسر لي امری رحل مقدتا من لسان يفقه قولی اما قادم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَ مَنْ نَبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا صدر دی وقاز نوجوان قائد قدرت پروفیسر طلح سئی صاحب دامت برکات مول عالیہ قائدین اعدام بزرگان من برادران ملت آج مرکزی مسلم لیگ پاکستان ملتان کے ذرے ہتمام یعظیم و شان خبر رووت کانفرس دیکھ کر میرا دل خوشی سے بھر چکا ہے اور برادر گرامی قدر حضرت الشیخ ابو الحسن صاحب اور کی پوری ٹیم کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعائیں مکر رہی ہیں کہ اللہ ان کو عجل عظیم عطا فرمائے کہ آج انہوں نے ختم نبوت کے روپرور ایمان افروض بصیرت نامیس دل نامیس انوان پر اس کانفرس کا احتمام انعقاد و انتظام فرمایا چونکہ ختم نبوت یہ کسی فقی مسئلے کا نام نہیں ہے فقی مسائل میں کمی بیشی وہ قابلے معافی بھی ہو جاتی ہے وہاں نرمی کی گنجیش بھی ہوتی ہے مگر ختم نبوت یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک اہم عقیدے کا نام ہے میں نے مدینہ یونیورسٹی میں شرع العقیدہ کی تحاویہ جب پڑی اور عقیدے کی آخری قداد کے طور پہ وہاں پہ ہمیں پڑھائی گئی تو اس میں جو ہم نے بنیادی عقائد پڑے ان میں عقیدہ ختم نبوت بھی ہم نے پڑھا اس لیے یہ عقیدے کی بات ہے ایمان کی بات ہے ضروریات اور دین کی بات ہے دین اسلام کی اساس بیس اور بنیاد کی بات ہے مگر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کس کانفت جو ختم رغوبت کے علمان پر ہے اس کے انعقاد ایک ایسی جماعت اور تنظیم کر رہی ہے جو ایک سیاسی جماعت ہے جس کا نام پاکستان مرکزی مسلم لیگ ہے ختم نبوت عقیدہ ہے ایک دین ہے ایمان ہے اور ایک سیاسی پارٹی وہ سیاست کے کسی پہلو کو اجادر کرنے کے لیے کوئی کانفنس کرے تو کرے یہ ایک طرف سیاسی جماعت ہے اور ایک طرف عقیدے کی بات کرنے تکچو کر رہی ہے آج اس سوال کا جواب یاد کر کے جاؤ انیس سو سنتاریس میں جب پاکستان قائم ہوا پاکستان چودہ اگز انیس سو سنتاریس کو قائم ہوا اور ہمارے مقابل پندرہ اگز ایک دن کے بعد پندرہ اگز انیس سو سنتاریس کو انڈیا اور بھارت قائم ہوا ان دونوں ریاستوں میں بنیادی فرق یہ تھا پندرہ اگز کو قائم ہونی والی ریاست اس کا سلوگن اس کا نعرہ یہ تھا کہ انڈیا یہ ایک ایسی ریاست اور ایک ایسی سکیٹ ہوگی جو سیکوڑر ہوگی جس کا کوئی سرکاری مذہب نہ ہوگا انڈیا کی بنیاد اس کی اساس وہ سیکوڑر ہے چودہ اگز انیس سو سنتاریس کو جب پاکستان قائم ہوا اس کا سلوگن یہ تھا اس کا نعرہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا ملتان والوں ایسے کام نہیں چلے گا ذرا بلند آواز سے جواب دینا ہوگا پاکستان کا مطلب کیا مل کے بولو پاکستان کا مطلب کیا مدر کو آپ بھی بولیں پاکستان کا مطلب کیا للکار کے بولو پاکستان کا مطلب کیا جو جانگز کو پاکستان اس اساس پر اس بنیاد پر قیم ہوا اسلام کے نام پر دین کے نام پر اللہ کی وحدانیت دوحید ولوحیت ربوبیت حاکمیت کی بنیاد پر قبلی والے خاتم الانبیاء کی مسارت نبوفت حطاب غلامی محبت جب میں نبوفت کی عبیدے پر اب مجھے یہ بتناو اگر کسی امارت کی بنیاد ایک امارت بن چکی ہے اور نیچے سے اس کی بنیاد اساس اور بیس کو کھوکلا کر دیا جائے کسی سادش کے تحت نیچے سے اس کی بنیادوں کو اٹھا دیا جائے پھینج لیا جائے نسمار کر دیا جائے انہیں نقصان پہنچا دیا جائے دانشوروں بردلاؤں ملتان والوں فیصلہ کرو اور جس بلڈن کی نیچے سے بنیاد نکال دی جائے وہ بلڈن کھڑی رہ سکتی ہے وہ گل جائے گی آج پاکستان مرکزی مسلم لی اس جذبے کے ساتھ میدان میں ختم نبوفت چاکی دا لے کی آئی کہ پاکستان وہ ریاست ہے جس کی بنیاد جس کی اساس اور بیس اس لاغن اس نظری سکینے پہ یہ ریاست کھڑی ہے کہ لا اداہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اگر اس ریاست کو اس کی پڑیان سے ہٹا دیا گیا خدا نہ خواستہ انشاءاللہ وقت نہیں آئے گا کبھی بھی انشاءاللہ کیامہ تک نہیں آئے گا اللہ ایسے مجاہد اور شیر اور ایسے اللہ والے ہر دور میں پیدا کرتا ہے کر رہا ہے کرتا ہے گا انشاءاللہ جب تک کیامت بھی آجا بھی پاکستان کیم رہے جاؤ پاکستان زندہ بار پاکستان ملکے بولے پاکستان 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 کا استحقام چاہنے والے اس کا مضبوط دیکھنے والے اسے سلامت دیکھنے والے اس کی پنیادوں کی فکر کرنے والے اس کا احساس کرنے والے ہمدردی کرنے والے اپنا وقت قرمان کر کے اپنے وسائل سرف کر کے اپنی جوانیاں نچھاور کر کے آئے دیکھ لو ہم میدان میں اس لی آئے مجھے ایک آدمی نے کہا آپ نے جماعہ سیاسی بھی بنانا تھی تو مسلم لی نام کیوں رکھا آپ نے میں نے اس کا بھی جواب دیا جواب سنا دوں کیوں جواب سننے یاد رکھیں گے اور میں نے کہا اللہ کی قسم مسلم لی کے حقیقی جانشین اگر ہیں تو وہ ہم ہیں انیس سو سنتاریس کو جب پاکستان قیم ہوا تھا تو آل پنجاب مسلم لی آل پنجاب وہ اتنا بڑا تھا پنجاب اور حیثن صاحب کے موجودہ پاکستان کا رکھنے سے بڑا تھا رکھنے کے لحاظ سے آل پنجاب مسلم لی اس کے صدرِ عزیبکار کون تھے بطلِ حریت حضرت مولانا سید محمد اور مسلم لی تو ہماری ہے انشاءاللہ یہ ہماری ہی ہوتے گی کہہ دیں انشاءاللہ دور سے بولیں انشاءاللہ اور جو سوقت قیدِ آزم بانی پاکستان قیدِ آزم محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالی کی قیادت میں مسلم لی کے طلبہ کا وینڈ ٹیم ہوا تھا طلبہ کی تنظیر مسلم سٹوڈنٹ فیڈریشن اس کے دنیادی قائدین میں ہمارے بزرگ پروفیسر حافظ عبداللہ بحاول پوری عمداللہ رے شامل تھے پروفیسر طلحا کے نانا جان حضرت مکی صاحب کے والدے گرامی استاذ نورمہ وہ سکت نوجوان تھے تارہ بیرم تھے اسٹوڈنٹ تھے اور نوجوانوں کا وگ وہ بھی ہم نے سنبھالا ہوئے ہیں